اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر ٹینزلاف اسلامباد پاکستان سے گرمیاں تو موسم ہیں اور تمامی ڈسکشن آج کے لیے ہی ہو رہی ہوتے ہیں کہ گرمی چل رہی ہے بھئی کیا دیں کیا کھلائیں کیا پھلائیں بلا 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 یہ تو وہ مین ٹاپک ہے جو تمام جگہ ڈسکس ہوتا اور میں نے بھی اپنی چینل پر بارہ آئیس چیز کو نکلس کی آج کی ویڈیو بھی گرمی سے ریلیٹڈ ہے لیکن کچھ زہلی چیزیں ہیں جس کی شاید تعلق منیجمنٹ سے اور کموتروں کو دانا پانی کے علاوہ بھی اس اسپیٹ کو دیکھنا ضروری ہے تاکہ جو چیزیں ہم سرب کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہوں اور ہمارے برڈ بہتر ہیلتھ میں ہو سو اس میں پہلی چیز ہے جی اس ٹیمپریچر کے اندر مختلف چیزوں کو رکھنا اور پھر اس کا استعمال مثلاً انٹی بوائٹک زیادہ تر ہمارے دوست جو ان سے ہیں پوکلین عدویات وغیرہ وغیرہ چیزیں اپنے ممتی وغیرہ پر رکھ لیتے ہیں اور اگر باہر چالیس ٹیمپریچر ہے تو ممتی کے اندر وہی ٹیمپریچر 45 شاید ہوئی ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے یہ ڈپینڈ کرتے ہیں کتنی کلوز ہے اب اگر ہم میڈیسن کے اوپر دیکھیں تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ تو پچیس ٹیمپریچر تک ہے تو چلیں اگر تھوڑا سا بفر بھی راگ لیں تو تیس تک ہو جائے گی لیکن چالیس یہ سے زیادہ پہ ایز پر منفیکچر اس میں خرابی کا چانس ہے سو ہمیں اپنے جو انٹی بوائٹک ہیں وہ یا فریج میں رکھنے چاہیے یا نیچے کمرے میں جہاں پہ تیس سے کام ہوگی ہے اگر ہم اسے اوپر گرمیوں میں رکھیں گے تو وہ خراب ہو جائیں گے اسی طرح جو وائٹمینز ہیں ان کے اوپر بمومن لکھا ہوتا ہے وہ پچیس سے تیس ڈگری ہی رینج کرتا ہے وہ بھی اگر آپ کے اسی طرح منٹی کے اوپر پڑے رہیں گے اور پھر آپ اسے یوز کریں گے انٹی بوائٹک کی طرح آپ اپنی طرف سے استعمال کر رہے ہوں گے لیکن اس کا اثر ہی نہیں ہوگا کیوں؟ میں نے فارمسیس سے پوچھا کہ اس کی کیا آخر ہے کہ کیا یہ ٹاکسک ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ زہریلہ ہو جاتا ہے یا ہوتا کیا اس کے اندر اگر ہم یہ ایکسپوئیر ہو جائے ہی اس کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک یقلخت کچھ کہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ ہر کیمیکل کی کلیدہ کمپوزیشن ہوتی ہے اور وہ کس طرح ڈی فارم ہوتا ہے وہ بھی کلیدہ چیت ہے لیکن ایک بات پور شور ٹرو ہے کہ جب یہ اپنے ٹیمپریچر سے زیادہ میں جائیں گے تو یا تو ان کی ایفکیسی کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی اگر وہ زہریلے نہیں بھی ہوتے یعنی کہ ان کا اثر جو ان سے وہ ختم ہو جائے گا تو ہم اپنی طرح سے وائٹمین بھی دے رہے ہوتے ہیں انٹی بیوٹک بھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ان کی سٹورج ٹھیک نہیں ہو ٹھیک جگہ نہیں پڑے ہو تو سمجھو ملٹیپلائی بیل زیرو ہو گئے تو انہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ٹھنڈی جگہ سٹور کریں ٹھنڈے کمرے میں سٹور کریں یا پریچ کے اندر سٹور کریں دوسری چیز یہ کہ ہومیوپیاتھک بیس میڈیسن ہے وہ امومن ڈارک جار میں ہوتی ہیں تو انہیں اس ٹمپریچر میں شاید وہ سروائیو کر جائیں کیونکہ اس میں الکوہول ہوتا ہے کہ وہاں پہ دھوپنا پڑ رہی ہو لیکن اگر ٹمپریچر بڑھ بھی جائے تو امومن جو ہومیوپیاتھک ہے اس میں کوئی ایفکیسی میں فرق نہیں ہوتا اور وہ ایکسپائر بھی نہیں ہوتی اچھا اس کے علاوہ ایک دوسری چیز ہے جو ہم میں نے نوٹ کیا جتنی میری ڈسکیشن ہوئی دوستوں کے ساتھ اسے بڑا لائٹ لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ بھی نہیں ہے وہ ہے آئل کا استعمال آپ کا کوئی بھی آئل ہے وہ بھی اگر اس طرح گرم جگہ پڑا رہے گا تب بھی خراب ہو جائے گا اور خراب ہونے سے مطلب ہے کہ آئل زہریلا ہو جاتا ہے ایسے کہتے ہیں رینسڈ ہو جائے گا تو اس میں وہ لیول بڑھ جاتا اور وہ زہریلا ہو جاتا ہے سیکنڈلی آئل جو انسہ ہے وہ نمی کے پاس نہیں ہونا چاہیے ایر ٹائٹ میں ہونا چاہیے کہ اگر اس میں پانی بھی آ جائے تو تب بھی وہ خراب ہو جاتا ہے تو ہم تو عمومن آئل راہ دیتے ہیں کہ یہ تو کوئی جنہیں ہمارے کچھر میں بڑھاتے ہیں تو فچر میں جو پڑھاتے ہیں وہ پریزروٹیو کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اگر ہم کو دوسرا آئل یوز کر رہے ہیں مثال بلسی کا کر رہے ہیں تلوں کا کر رہے ہیں مکہی کا کر رہے ہیں کوئی کو آئل کو یوز کر رہے ہیں تو اسے بھی آپ نے گرمی سے بچانا ہے جس طرح انٹیوائٹک کو بچانا ہے اگر آپ اس سے پائدہ لینا چاہتے ہیں گرمی کے اندر صرف کبوتر کے دانہ پانی نہیں ہے اس سے متلکہ چیزیں جنسی ہیں اس کو بھی آپ نے گرمی سے بچانا ہے تاکہ جو آپ دہیں کبوتر کو واقعی وہی اثر رکھے جو آپ نے سوچا ہے اور آپ کے بڑھ جنس ہے بیسٹ ہیلتھ میں رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اپنے کبوتروں کو بیسٹ سے بیسٹ ہیلتھ کے اندر لے کے ہیں سو امید کرتا ہوں کہ اس لڑے صاحب کو کچھ فائدہ ہو گیا ہوگا اور آپ بھی اپنی جو سٹوریج ہے چیزوں کی اس کو بہتر فارم میں لے کے آئیں گے اسی طرح گرمیوں کے اندر اپنا دانا جونسا ہے کو کوشش کریں کہ دھوپ میں نہ رکھیں خاص طور پر اگر اس کی پلاسٹک کے کنٹرینر ہے وہ دھوپ سے ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب دھوپ پڑے گا تو جو پلاسٹک کے ٹاکس ہیں وہ بھی دانے کے اندر چلیں گے تو دانے کو بھی کوشش کریں کہ پنجرے کے اندر رکھ لیں چھاؤں والی جگہ پر یا کوئی دوسری خوشک اور چھاؤں والی جگہ پر رکھیں اور اس کا ڈریکٹ زمین سے تعلق نہ ہو اگر وہ کسی لوہے کے کنٹرینر میں پہلے بغاجتی تھی بڑے سے کنٹرینر میں چاولو گرہ رکھتے تھے تو اس سے تو زمین سے نمی نہیں آئی لیکن اگر وہ کسی گٹو چھٹو میں پڑا ہے تو اس کو پہلے کسی لکھلی کے پھٹے پر رکھیں پھر وہاں پہ اس کے اوپر اس کو رکھیں اور اس کو بھی آپ نے کوشش کرنے کے اوورال ہمارے جو پیجنز ہیں جو ہمارے لاؤفٹ ہیں اس کی ہلپ کیو پرائیڈر سو امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہو گئے ہو گا اور آپ تھوڑی چیزوں کے احتیاط کریں گے تو اس سے بھی آپ کو بہتر بینیفٹ ملیں گے تھانکس پر واشنگ تنویر پرام ٹین لاؤفٹ